پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا مگر ہرگز یہ نہ ہوگا یقیناً وہ شولے والی آگ ہے جو مو اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے یہ سورہ معارج آیت نمبر پندرہ اور سولہ ہے جس میں اللہ رب العالمین اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے یہ کافر اور مشرق آخرت میں چاہیں گے کہ سب کی سب چیزوں کو فدیہ میں دے کر کہ اپنے آپ کو بچائے لئے اللہ تعالی نے کہا یہ ہرگز نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا وہ جو سوچ رہے ہیں انہوں نے دنیا میں جو اعمال کیے صاحب سی بات ہے آخرت میں اس کا پھل وہ پائیں گے جو کچھ گل دنیا میں کھلائے ہیں اس کا بدلہ ان کو آخرت میں ملے گا جو کچھ دنیا میں بوئے ہیں آخرت میں وہی تو وہ کٹیں گے لہذا دنیا میں اگر کٹے بوئے ہیں اور آخرت میں پھول چاہیں تو کہاں سے ملے گا لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا کلائنہا لگا ہرگز یہ نہ ہوگا یقیناً وہ شولے والی آگ میں داخل ہوں گے نزاعتن لشوا جو مو اور سر کی خال کھیچ لینے والی ہوگی یعنی اس کی شدت اتنی ہوگی کہ وہ گوشت اور خال کو جلا کر کے راک کر دے گی انسان صرف ہڈیوں کا ڈھچا رہ جائے گا لہذا وہاں پر کوئی چیز انسان کی کام نہیں آئے گی وہ آگ اتنی خطرناک ہوگی کہ ہر ہر عضو کو انسان کے جھنجوڑ کر کے رکھ دے گی جلا کر کے خاک کر کے رکھ دے گی وہ انتہائی تکلیف اور مصیبت میں اس وقت ہوگا جس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اسلام کی حقانیت کو سمجھیں اسلام کی سچائی کو سمجھیں اور اسے قبول کریں اور اس کا اقرار کریں اور اپنی اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگوں کے مختلف احوال دیکھ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن لوگوں کی مختلف قسم کی حالات میں لوگ ہوں گے آپ کو پتا ہے کچھ لوگ کل قیامت کے دن ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین نور کے ممبروں پر سرفراز کرے گا نور کے ممبروں پر رکھے گا دنیا میں اگر ہمیں کسی کو اعزاز دینا ہے کسی کو شرف دینا ہے ہاں کسی کو کوئی انعام دینا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سٹیج لگاتے ہیں بڑا سٹیج لگاتے ہیں پھر لوگوں کو بلا کر کے بٹھاتے ہیں وہاں پر اور پھر اس سٹیج پر بلا کر کے اس کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اس کی عزت افضائی کرتے ہیں اس کو انعام دیتے ہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایسے ہی نور کا ممبر قائم کرے گا جس پر لوگوں کو بلا کر کے اللہ رب العالمین اعزاز بخشے گا ان کو نوازشیں دیں گا وہ کون ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو انصاف پسند ہوں گے جو عدل سے کام لینے والے ہوں گے ہر چیز میں عدل کو پسند کرتے ہوں گے عدل کا دامن پکڑے ہوں گے جب بات کرتے ہوں گے تو عدل کی بات اللہ تعالیٰ نے کہنا نا جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو عدل کی بات کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْمُقْسِتِينَ عِندَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرِ مِن نُورِ عَنْ يَمِينُ الرَّحْمَانِ کہ کل قیامت کے دن رحمان کے دائیں جانب اللہ رب العالمین کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر اللہ رب العالمین مقصدین کو رکھے گا ہاں انصاف کرنے والوں کو رکھے گا انصاف پسند لوگوں کو اللہ رب العالمین نور کے ممبروں پر سرفراز کرے گا یادہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں انصاف کریں عدل کریں اور عدل پر قائم رہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں زیادہ مال و دولت کماتے ہیں اور جمع کر کے رکھتے ہیں مال و دولت کل قیامت کے دن ان کا مال و دولت ان کو نخصان پہنچائے گا ان کو خسارے میں رکھے گا سوائے ان لوگوں کے جو اسے دائیں بائیں اور اسی طرح آگے پیچھیں بھلے کاموں میں خرچ کرتے ہوں گے یعنی جو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا مال انہیں نخصان پہنچا رہا ہوگا انہیں خسارے میں ڈال رہا ہوگا وہ کون لوگ ہوں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں بھلے کاموں میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے تھے ہاں وہ لوگ جو دنیا میں اپنے مال کو بھلے کاموں کے لیے خیر کے کاموں کے لئے خرچ کیا کرتے تھے تو ایسے لوگوں کا مال انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا انہیں کوئی خسارہ نہیں پہنچائے گا اسی طرح قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین جو کے دانے میں گرہ لگانے پر مجبور کرے گا گرہ لگانے کا یعنی گانٹی مارنے کا حکم دے گا جو کے دانے میں دو جو کے دانوں سے انہیں جو ہے گرہ لگانے کا حکم دے گا وہ کون ہوگے وہ وہ لوگ ہوں گے جو جھوٹے خوابوں کو بیان کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تحل لما بحلم لم یراہو کہ جس نے ایسا کوئی خواب بیان کیا جس کو اس نے نہیں دیکھا ہے بس اپنی فضیلت بیان کرنے کے لیے اپنے آپ کو لوگوں میں بڑا بتانے کے لیے ایسے ہی جھوٹے خواب اگر وہ بیان کر دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے روز قیامت دو جو کے دانوں کے درمیان گرہ لگانے پر اللہ رب العالمین اسے مجبور کرے گا اسے اس پر مجبور کیا جائے گا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہرگز ایسا نہیں کر پائے گا وہ ہرگز ایسا نہیں کر پائے گا لہذا جھوٹے خوابوں کو بیان کرنے سے بچیں ہمارے لوگ جھوٹے باتیں کر دیں کہتے ہیں بھئی ہم نے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہم نے فلاں کو خواب میں دیکھا ہم نے اس کی وفات سے پہلے اس کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دکا دیا کہ وہ ایسا ایسا کرنے والا ہے سب جھوٹ ہوتا ہے یہاں درگئے ایسے لوگوں کو کل قیامت کی دن اللہ رب العالمین جو کے دو دانوں کے درمیان گرہ لگانے کا حکم دے گا اور وہ ایسا ہرگیز نہیں کر پائیں گے لہذا ہمیں ایسے اعمال سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے اعمال سے محفوظ رکھیں آمین عزیز بھائیوں اور بہنوں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں